میس جنوبی افریقہ کا تاج سننے کی صلاحیت سے محروم اٹھائیس سالہ میعالی راکس کو پہنہ دیا گیا اٹھائیس سالہ موڈل اور مارکٹنگ مینجر میعالی راکس نے میس جنوبی افریقہ کا تاج پہنتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ کامیابی ان تمام لوگوں کی حوصلہ افضائی کرے گی جو خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے جیسے تمام لوگوں کو اپنے ناممکن خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دوں گی میعالی راکس نے کہا کہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک سماعت سے محروم افریقی خاتون ہوں جو تنہائی کے درد کو اچھی طرح سمجھتی ہے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق جب میعالی راکس صرف ایک سال کی تھی تو تب ڈاکٹرز نے ان کی سماعت میں شدید کمی دیکھی اور سرجری کے ذریعے ان کے سر میں کوکلیر ہیرنگ ایڈ لگا دی تاکہ وہ سن سکیں اس سرجری کے بعد ان کی دو سال کی ایک سپیچ تھیرپی کروائی گئی اور پھر وہ بولنے کے قابل ہوئیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میعالی راکس کو فائنالس 23 سالہ قانون کی طالبہ چیڈیما ایڈٹ سینہ اور اپنے نائجیرین یاد ہونے کی حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی والدہ کی شناف کے حوالے سے الزمات کی وجہ سے دسپردار ہو گئی تھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ چیڈیما ایڈٹ سینہ جنوبی افریقہ میں ایک نائجیرین والد اور ایک جنوبی افریقی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تھی لیکن یہ فیملی مزمبیق سے جنوبی افریقہ آئی تھی اس تنازے نے سوشل میڈیا پر تحل کا مچا دیا تھا اور سارفین کے جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک مزمبیقی لڑکی جنوبی افریقہ کی نمائنگی کیسے کر سکتی ہے معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو جانے کے بعد چیڈیما ایڈٹ سینہ مقابلے سے دسپردار ہو گئی واضح ہے کہ اس قسم کے مہاجرین مخالف جذبات جنوبی افریقہ میں عام ہیں اور افریقی برعظم کے دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو اکثر ہی جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے